عوض باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیا حال چاہلا آپ کے ٹھیک ہیں جی بچوں آج ہم جنرل سائنس پنجاب ٹیکس بک بورڈ اس کا نامہ کلاس نائت کا چپٹر نمبر ہم فور کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے تین چپٹر کی وڈیوز بن چکی ہیں تو یہ اس سے پہلے بھی آپ کو میت کے ساری ساری کتاب کے لیکچر مل چکے ہوں گے اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے وہ دوسرے چینل پر جانا ہوگا اس چینل کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے نصیر علیہ السلام کے نام سے یہ النصیر اکیڈمی ہے یہ اکیڈمی کا منطلب ہے کہ یہ اس اکیڈمی آپ کو ہر چیز پڑھائی جائے گی سائنس کے علاوہ ہر سبجیکٹ آپ کو پڑھائی جائے گا تو آئیے ہم جو نائت کی سائنس ہے اس کا چپٹر نمبر فورڈ ہے اس چپٹر میں آپ لوگ شارڈ قویسٹن لانگ قویسٹن ایم سی گوز کریں گے کتاب والے ایسی جب ایم سی گوز ایکسٹرا بھی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے پیپروں کے نظر دیکھ اور دوسرے نمبر پہ شارڈ قویسٹن وہ ہوں گے جو بورڈ کے لیے حاصل بڑے اہم ہیں بورڈ اپنی پالسی چینل کر رہا ہے تو یہ کنسیپچول قویسٹن آپ کے ہوں گے زیادہ تو اس کو ذرا آپ نے دیان سے کرنا ہے یہ پانی والا جو ٹاپک ہے یہ آپ نے سیکنڈ چپٹر میں ڈیٹیل سے پڑا ہے اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ ایک بالے انسان کے وزن کا ساڑھ فیصد پانی ہوتا ہے باقی پانی کے آیا ہے پانی کے میرے پانی کے ذا پانی کے سوسیت یہ سارا سیکنڈ چپٹر والا ہی کرنا ہے یہ کرنے کی ذوت نہیں ہے کاربو ہائیڈریٹس یہ بھی ہم نے سیکنڈ چپٹر میں کر لیا تھا یہ بھی کرنے کی ذوت نہیں ہے فیٹس اور آئل یہ کیا ہے تھا لیکن اس میں تھوڑا تھا چینج ہے وہ کر لیتے ہیں فیٹس اور آئل میں فرق بیان کریں بہت ہی اہم سوال ہے یہ آپ کا فیٹس اور آئل میں فرق روگنیات بھی سے ہم کہتے ہیں روگنیات کو دو قسموں قسموں یعنی فیٹس اور آئل میں تقسیم کیا جاتا ہے فیٹس آم ٹیمپریچر پر ٹھوس یعنی کہ جو چربی شربی اگر آم اس پر رکھیں گے تو وہ جم جاتی ہے جبکہ آئل آم ٹیمپریچر پر مایہ یعنی کہ وہ پانی کی طرح ہی پت لے رہتے ہیں یہ جمتے نہیں ہیں فیٹس عموماً ہیوانتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں اور جبکہ آئل پودوں سے حاصل ہوتے ہیں یہ جو فیٹس ہیں چربی شربی آپ کو بتایا یہ جانورت سے ہمیں ملتی ہے اور جو آئل شایل ہے یہ ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں وہ آپ نے کہا سنیا ہوگی یہ تیلی پر سرسوں جمانا جو آئل ہے نا سرسوں کا جتنے مرضی اس کو ٹیمپریچر پر رکھنے یہ کبھی نہیں جمیں گا آپ سیاچ ان گلیشئر کے اوپر بھی اس کو رکھیں گے نا جا کے یہ سرسوں کا آئل یہ جمیں گا نہیں کبھی بھی تو یہ آئل جو ہے وہ آم ٹیمپریچر پر پانی کی طرح لیکوٹ میں رہتے ہیں اور فیر جو ہے نا وہ آم رکھے ہوں گے کمرے میں تو وہ جم جاتے ہیں پروٹین کیا ہے جسم میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار پروٹین کی ہوتی ہے ازلات ٹیشوز اور ہون زیادہ تر پروٹین پر مجتمل ہوتے ہیں ہمارے جسم میں پروٹین کی بدورت بہت سے ایسے افعال کارفرما ہو رہے ہیں جو کہ اس کی گہر مجودگی میں نا ممکن ہے ان کے پروٹین نہ ہوگی تو ہمارے جسم میں کچھ چیزیں نہیں ہوں گی اس کے بعد ویٹامنز ویٹامنز جو سوال اس کا آتا ہے نا وہ ہے جی ویٹامنز کو کتنے گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں ویٹامنز کا تھوڑا سا ڈیفنیشن بھی کر لیں ویٹامنز ایسے آرگینک مادے ہیں جس کی انسانی جسم کا بہت کلیل مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اور ویٹامنز کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا ہے جی چربی میں ایسے ویٹامنز جو ہماری چربی میں حل ہو جاتے ہیں جا کے اس قسم کے ویٹامنز میں اے ڈی ای اور ک جیسے ویٹامنز شامل ہیں اور جو پانی میں حلبزیر ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں پانی میں حلبزیر ویٹامنز ان میں ویٹامن بی اور سی شامل ہیں آئیے جی ہم انہیں ویٹامنز کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ کہاں کہاں سے حصل ہوتے ہیں اور ان کی کمی سے کون سے وہ ماری لگتی ہے یہ ہر ایک کا اپنے یاد کرنا ہے کسی اے کا پیپر میں آتا ہے پہلے جی ویٹامن اے کا بہت بارہ محص سبزی ہیں یہ ہمیں سبزیوں سے زیادہ حاصل ہوتا ہے جس میں گاجر پالک مٹر باندگو بھی ٹماتر جیسی سبزیوں کے نام سے ریفریزت ہیں اس کے علاوہ ویٹامن اے گیہوں مکعی کریم مکھن مچھلی کے جگر کے تیل تربوز اور جانوروں کی کلیجی میں بھی موجود ہوتا ہے یہ ویٹامن اے کی کمی سے ایک بماری سے نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں ہو جاتی ہے نائٹ بلائنڈنس وہ بماری ہے جس میں رات کو نظر نہیں آتا لوگوں کو ٹھیک ہے یہ ویٹامن اے کی کمی ہو تو یہ بماری ہو جاتی ہے اس کے بعد ویٹامن کیا ہے اور اس کی کمی سے کون سی ویٹامن ڈ کیا ہے کان سے اثر ہوتا ہے اور اس کی کمی سے کون سی بماری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سوال بنے گا ویٹامن ڈ حاصل کرنے کا ساتھ سے بہترین ذریعہ سورر کی روشنی ہے انسانی جلد سورر کی روشنی میں ویٹامن ڈ ہدھ بہت بناتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویٹامن ڈ مچھلی کے جگر کے تیل دودھ مکھن کریم اور انڈوں کی زردی سے بھی حاصل ہوتا ہے اور ویٹامن ڈ ہمارے جسم میں ہڈیوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ ویٹامن ڈ کی کمی کے باعث ہڈیاں نرم اور کھوکلی اور ٹیری ہو جاتی ہیں اگر یہ بماری بچمن میں ہو تو اسے اریکٹس اگر بالگ میں ہو تو اوستو ملیشیا اوستو ملیشیا کہتے ہیں یہ اب آپ نے یاد اکھنا ہے کہ ویٹامن ڈ کہاں کہاں سے اثر ہوتا ہے اور ویٹامن ڈ کی کمی سے کون سے بماری ہو جاتی ہے یہاں پھر سوال آس ہے ریکٹس کسے کہتے ہیں اس کے بعد ویٹامن ای ویٹامن ای کو بیجوں کے تیل گندم اور انڈوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہری سبزیوں سلا پھندگو بھی گاجر وغیرہ میں بھی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے ہون میں ویٹامن ای کی کمی سے اضلات اور اصاب کی بماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بانجپن کی بماری بھی ہو سکتی ہے جنہی ویٹامن ای جو ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے سب کے لئے اس کو یاد کرنا ہے ویٹامن کے اس کو پالک اور دوسری سبز پتے والی سبزیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گوش میں بھی ممولی مقدار میں پائے جاتا ہے یہ ویٹامن ہون کے جمنے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہے جی انہی کہ اگر ویٹامن کے جو ہے جسم میں ہون جم تا نہیں ہے تو عمومی تو اوڑ پہ اکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ہون ان کا بہر ہوتا ہے تو ویٹامن کے نارمل سی مقدار میں دیتا ہے نارمل مقدار میں دیتا کہ ان کا ہون رک جائے پانی میں حلبزی ویٹامن یہ جتنے ہم نے پڑے چربی میں حلبزی ویٹامن سے پانی جو پانی میں ہوتے ہیں یہ ایک کمپاؤنڈ کے مجموع کے نام ہے اس لئے سے ویٹامن بی کمپلیکس بی کہتے ہیں ویٹامن بی کمپلیکس میں بی وان بی ٹو بی ٹو بی ٹو ہے اس میں جو مین کرنے والا وہ یہ ہے کہ ویٹامن بی کی کمی سے بی 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 اس کے علاوہ ویٹامن سی ویٹامن سی زیادہ پھلوں پھلوں مثلا مالٹا ویٹامن سی ترو تعدہ پھلوں مثلا مالٹا سندرہ چبوترہ اور لیمو کے علاوہ امرود آرو کیلہ اور دوسرے پھلوں میں بھی پھائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہری میر چی ٹوماٹر اور دوسری تر گھاڑی میں بھی پھائے جاتا ہے ویٹامن سی کی کمی کا شکار انسان سکروی کے مرض میں سکری ہو جاتا ہے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ 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 کسی کہاں سے ہوتا ہے اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے اس کے بعد مادنی نمکیات پہ آجئے اس میں کیلسیم کا انسانی جسم میں کردار دو زیادہ ہے ہمیں ایک اور ایک آئرن ہون کے جمنے پیغامار کی ترسیل ہڈیوں کے بنانے اور مسل کے پھیانے سکرنے میں مدد دیتا ہے آئرن ہیم مغلوپن کا حصہ ہے جو آکسیجن کو جسم کے اندر ایک جگہ سے دوسرے کا لے جاتی ہے آئرن کی کمی سے ہون کی کمی کی بماری انیمیا ہو جاتی ہے آئیوڈین تھائرائیڈ گلینڈ میں ایک ہارمون تھائرائیڈ آکسیجن بنانے میں مرد دیتی ہے آئیوڈین کی کمی سے گلڑ کی مماری ہو جاتی ہے اور جسمانی وزہنی نوشن رک جاتی ہے آگے اگلے پیر پی آجائیے نیکسٹ ہمارے پاس احمد واضن گزا بیلنس ڈائیٹ کے نام سے بھی پیپر میں آتا ہے اردو میں لکھاتا ہے بچے کن فیوز ہو جاتا یہ کون سی بلا ہے احمد واضن گزا اردو میں کہتے ہیں ایسی گزا جس میں متناسب گزار میں تمام گزائی عزا موجود ہو متوازن گزا کہلاتی ہے باس جی اتنا ہی کریں گے اس کے بعد آج یہ نیکسٹ پیر اینڈو کرائن گلینڈ یہ سارے گلینڈ بڑھے ہیں اپیچوٹری تھائیرائیڈ ایڈرنل گلینڈ اور آگے پینکریز ہے پیچوٹری ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو اس کا سوال بنے گا پیچوٹری گلینڈ کی بارے میں آپ کہہ جانتے ہیں جو سائز میں مشکل مٹر کے دانے میں برابر ہوتا ہے یہ گلینڈ دماغ کے ایک حصے سے جڑا ہوتا ہے اس لیے اسے ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے تھائیرائیڈ گلینڈ گلینڈ گردن میں اگلی جانب واقعہ ہوتا ہے تھائیرائیڈ گلینڈ دو قسم کے ہارمون بناتا ہے دونوں ہارمون آئیوڈین کی موجودگی میں ہارج ہوتے ہیں یہ ہارمون جسم کی مناسب نوشن میں مرد دیتے ہیں اور کیلچم کی مقدار حاص حد سے بننے نہیں دیتے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں گردن کی اگلی جانب گردن کے ساتھ ہوتے ہیں پچوٹری گلینڈ دماغ کے اندر ہوتا ہے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے ایڈرنل گلینڈ یہ گلینڈ جوڑے کی شکر میں ہر گردے کے اوپر جسم کے گیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں گیر ارادی افعال جو آپ کے احتیار بنی دل کی حرکت جگر کی حرکت آنکھوں کی حرکت سانس لینا یہ اور انسان کو حاص پیش ہونے واقعات کے لیے تیار کرتے ہیں اگر کوئی جار رہے 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 تو آپ فوری دل کی در بڑھ جاتی ہے اور میٹابول کی ارتار تیز ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر آجائے یہ بڑی انفرمیٹیو چیز ہے پینکریز اس کو ہم کہتے ہیں لب لبا پینکریاز اردو میں لکھا ہوا ہے پینکریز انگلیش پڑھا جائے گا لب لبا کہتے ہیں جن لوگوں کو شور ہو جاتی ان کا لب لبا حراب ہو جاتا کام کرنا چھوڑ دیتا یہ دیکھئے یہ پینکریز ہے پچھر بنی ہوئی ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ جسم کے اندر انسولین بناتا ہے انسولین جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر گلوکوز کی مقدار کو کم کرتا ہے انسولین تو جب یہ حراب ہو جاتا تو بنای ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے اس کا ٹیک کا لب لبا ڈیلی بناتا اس لئے وہ ڈیلی بندے کو جس کی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈیلی انسولین کا ٹیک ہ لگتا ہے تو لب لبا پینکریز جو ہے وہ حراب ہو جاتا ہے اچھا یہ تو انسولین بنانا اس کا کام ہے انسولین ہون میں گلوکوز کی مقدار کو کام کرتا ہے یہ انسولین کا کام ہے کام کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ریورس ایک اور ہے گلوکا گان بھی ہے گلوکا گان کا کیا کام ہے کہ وہ انسولین کی مقدار کو جسم میں بڑھاتا ہے انسولین کام کرتا ہے وہ شکار ہو جاتا زیابتی اس مطلب کے شغر کا شکار ہو جاتا ہے لے ہو گیا اس کے بعد بچون کا مہرلہ دو سے چھے سال کر جوانی کا مہرلہ تینہ سے انیس سال یہ بس ایک دفعہ پڑھ لیجئے اس کے بعد یہاں پر آ جائے ایج ایج جنگ کسے کہتے ہیں یہ بھی کافی دفعات تھا جس میں رون مہنے والی منفی تبدیل انہی کار دیں آپ انہی نہیں کریں گے جس میں رون مہنے والی منفی تبدیل کی مدد جاتی ہے وہ فرس ٹیٹ گلاتی ہے انیمر بائٹس کتے یا بلی یا جانور کی کار سنرے سے کون سی بمواری پیدا ہوتی ہے ان میں ریبیز اور ٹیٹمس جیسی دو بمواری ہیں بڑی ضریریلی ہتن بمواری ہیں اس کے بعد جل جانا ہو گیا پھر آنکھ آنکھ ہو جائے زہم مریض کو فوری نجل آ دے تاکہ وہ ساکن رہے اور جسم میں زہر پھیل نہ سکے مطلب کہ جتنا مریض ڈڑرے گا یا جتنا باگے گا یا جتنا اس کا جسم گردش کرے گا اتنی جلدی شموم اس کے جسم میں پھیل لے گا مریض بلکل رام سے یہ پرانی فلم والی ایکٹن نہیں کرنی گئے اگر اس کی مہبوبہ کو کسی نے سامنے کا آڑ لیا تو اس کا مہبوب ہوتا ہے اس کے جا موہ سے چوس کے تو زہر نکال تھا یہ فلم کے سین ہے اس کے ساتھ خود بھی لڑکے ہوں مہبوبہ دونوں پہنچے ہوں یہ کام نہیں کرنے آپ نے زہم نہ چوس اس طرح اقتدائی مدد دینے والے کے موہ میں جارنوں کا زہر دال ہو سکتا ہے اس کے بعد ہون کو بہنے سے نہ روکے ہون نکل نہ دیں تا کچھ زہر باہر آتا جائے اور مریض کو اس ساتھ اس لے جائے یہ تب ہمتاد دینے کے بعد فور ہمارے پاس ہو گئے چپٹر فور کے یہ تو ہم نے سالے کر لی ہے ہل جگہ نہیں کریں گے اس کو ریڈ چاہیے ہوتے ہیں ایک گرام فیڈ سے نرجی جو مقدار حاصل ہوتی ہے وہ نو کلو 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 وہ بیماری جو ویٹامن ڈی کی کمی سے باعث ہوتی ہے سکر وی سکر ہو جاتی ہے وہ جو جسم کے گیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتا ہے ایڈرنل گلنڈ ایوڈی کی کمی سے کون سے ماری ہوتی ہے گلر گزا کے بنیادی ازا کون کون سے ہیں یہ کوئیسن نہیں تھا آپ کوئی گزا کے بنیادی ازا میں کار ہو ہے پروٹین لیپرز منر سالٹ وغیرہ یہ لگا لیجئے گا پہلا شار پیسن ٹھیک ہے یہاں سے کار لیجئے گا اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں ہم جلدی سے مجھن دیر میں ایک کوئیسن آپ کو بتا دوں ہو گیا شکریہ اس کے بعد ویٹیمن بی کا نیچے پیچھے آپ نے پڑھ لیا آئرن کا کردار کتے یا بلی کے کرنے سے کون سے موانی ہوتی ہیں بھی پڑھ لیا ٹھیک ہے یہ سارے ہو گئے ہیں اس کے بعد لانگ ویسن پہ لیجئے ہراغ کے اہم ازا پر تفصیلی نوٹ لکھئے تو یہ سارے لانگ ویسن میں مار کی ہو بس آگم بتا رہے تو اتنے تنے پر یاد کر لینا یہ 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 یہاں پر آپ یاد کی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ان قیسن اس قیسن کا مین فیدہ بتا کہ آپ کو یہ بلا کر پوڑا کریں گا نا پانچ ماہ سوال جو لانگ ہے اس کے اندر چھ ماہ تو آرڈی ہے سات ماہ بھی ویٹامنز یہ سے لے گئے سات ماہ بھی اس کے اندر آجائے سات ماہ تو اس کے بعد یہ آئرن شارن بھی آپ نے یاد کر لیا یہ بند ہے مدنی نمکی آرڈی پانچ ملانگ کی فیٹ سائل کارو ہیج ویٹامنز جتنے سارے آرہ گزائی وہ یہاں تک آپ کا بند ہے دو لانگ پیس کے اندر آجتے ہیں یہ سب کلین گا لانگ بن جائے اس کے بار پروٹین کے بارے میں کہہ جانتے ہیں پروٹین والا سارا ٹپک کر لی جی گا یہ پروٹین یہاں سے لے کے یہ لانگ کو سیکھ ہو گیا جو کفائی کے اندر ہی ہے اس کے بعد آپ دیکھ یہ جو ہے آپ کا ویٹامنز کیا ہیں انہیں کتنا نمبر سیمون یہاں سے لے کے اور آگے بھی وہ ہی ویٹامن اے جتنے میں مارک کر لی جی گا اے بی سی ڈی سارے ایکسپلین کرنے کے بعد یہ یہاں سے یہاں تک بنتا آپ کا ساتھ ملان کو ایس بیننز ڈائٹ آٹ میں بیننز ڈائٹ سے شیر ہر بچوں اور بوروں کے لیے گونس اگذہ مناسب رہتی ہے تو بیننز ڈائٹ یہ ہے یہاں سے لے گے تو شیر ہر بچوں والا ٹاپ بھی کریں گے آپ لوگ اور ادھر سے یہ نوجوان والا نہیں کرنا مرز دھا والا کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کریں گے تو آپ کا ہو جے گا اس کے بعد آپ آج یہ لائٹ چلی گی ہے چلو ہمارا کام چڑھ رہا آج یہ اگلے پیج پہ وردش ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے وردش والا سارا ٹاپ پی کر لیں وردش یہ لانگ نائن یہاں سے لے گے تو یہاں تک ٹھیک ہے جی اس کے یہ 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 شروع اور اس پیج کے یہ پیجوٹری گلینڈ تھائی گلینڈ ایڈرن گلینڈ یہاں سے پینکریاز اور یہ گونیڈز یہ سارا آپ لوگ نے ٹھیک ہے کر لینا تیار تو یہ بچوں ہمارے پاس سارا گیم سی گل بھی ہم نے کر لی ہیں ٹھیک ہے شاڑ چینل کو سبسکر کیا گرے تو ویڈیو کو لائک شائع کیا گرے ہم نے دوستوں شیئر کیا گرے سب کیا بیدہ ہو ٹھیک ہے بچوں اللہ بیس انشاءاللہ پانچ شپٹر کے ساتھ ملیں گے آپ سے بائی